ویلکم بیک ٹو می چینل اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب آپ سوچ رہے ہوں کہ پاکستان آ کے تو وائس آور کرنا تو دور کی بات ویڈیوز بنانا ہی بھول گئی ہے میں ویڈیوز بہت بناتی ہوں لیکن مجھے وائس آور کرنے کا ٹائم نہیں ملتا اس لئے میں کیا کرتی ہوں کہ میں ٹک ٹوک پر ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں لیکن اوپر سونگ لگا دیتی ہوں تو پاکستان آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ ہیں میرے سارے ان لاؤز آپ لوگوں کو بہت زیادہ کریوسٹی تھی کہ میں اپنے ان لاؤز دکھاؤں اور اپنی فیملی دکھاؤں تو اس ویلوگ میں آپ کو سارے نظر آئیں گے سب سے زیادہ میرے ہزبن کی خوشی چیک کریں اتنے خوش تھے اپنے امی ابو سے مل کے اور ماشاء اللہ ہونا بھی چاہیے میں خود بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ تھی کہ میرے بچے پہلی دفعہ دادہ دادی سے مل رہے ہیں بچے نہیں سپیشلی زیان زویا تو پہلے بھی دو بار آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا تھرڈ ٹرپ تھا اب میں بات کرنے لگیوں ان پرابلمز کی جو پاکستان آ کے ہمیں فیس کرنی پڑی ہیں جو کہ میری پرابلم کو بہت اچھے سے وہ لوگ سمجھیں گے جو پاکستان ہم دوسرے فورن کنٹریز سے آتے ہیں سب سے پہلے میرے بچے کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو رہے تھے اتنا مشکل تھا ان کو کسی کے ساتھ اٹیچ کرنا جو بھی دادہ ازادی کوئی بھی بھولاتا تھا ان کو بہت غصہ آتا تھا یہاں پہ زویا ڈانس کر رہی ہے وہ بھی اتنی مشکل سے اٹیچ ہوئی ہے تھوڑی سی مطلب کہ اتنا انہوں نے مجھے سٹارٹ میں تنگ کیا میری گود سے زیان اترتا ہی نہیں تھا چوبیس گھنٹے میری زو گود میں رہتا تھا ان کو تھا کہ یہ کون لوگ ہیں یہاں سے چلے جاؤ لے جاؤ اور اس کے بعد جیٹ لیک کا ایشو جو کہ ہمارا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا مطلب کہ ہم لوگ کی نیند ابھی تک ابھی میں ون ویک ہو گیا اور یہ ویلوگ ایڈٹ کر رہی ہوں اور سٹل وی آر فیسنگ جیٹ لیک پرابلم اور یہ دیکھیں آپ لاہور کی مارکٹس اس ٹائم ہوئے ہیں رات کے کوئی دو تین بجے کا ٹائم ہے چار بجے کا صبح کا ٹائم ہے اور ہم لوگ لاہور کی مارکٹس گھوم رہے ہیں کیونکہ ہمارا جیٹ لیک کا ایشو ہے بہت سارے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ جیٹ لیک کیا ہے جیٹ لیک یہ ہے کہ ہمارا اور پاکستان یعنی پاکستان کا اور امریکہ کا ٹائم زون ڈیفرنٹ ہے یعنی کہ وہاں پہ دین ہوتا ہے تو یہاں پہ رات یہاں پہ رات تو وہاں پہ دین تو ہمارا کے سین چل رہے کہ یہاں کے دن کے ٹائم ہمیں نید آتی اور ہم راتیں جھاگ رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ پرابلم آ رہی ہے ساتھ ساتھ بات کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو لاہور کی مارکٹس دکھا رہی ہوں سپیشلی ان لوگ کو جیس ٹائم پہ فورن کنٹریز میں بیٹھ کے میرے ویلوگز دیکھ رہے ہیں اس بہانے آپ لوگ بھی پاکستان گھوم لیں گے میں اسی لئے آج کل سپیشلی پاکستان کی چھوٹی چھوٹی مارکٹس کی ہر طرح کی ویڈیوز بناتی ہوں تاکہ جو فورن میں رہتے ہیں وہ لوگ دیکھ سکیں میں بھی جب امریکہ ہوتی ہوں تو میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں لائک اس طرح کی کوئی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے جیسے اس طرح سے باہر کھا رہے ہیں اس طرح سے فالودہ یہ سب کچھ تو I love to watch such ویڈیوز اس لئے میں آپ لوگوں کے لئے بھی یہ ویڈیوز بنا رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی بیٹھ کے پاکستان کو انجوئے کریں اسپیشلی میرے فورنرز فولورز یہاں پہ میرے خاص بڑھنے کا میرے ایک ویڈیو بنا ہو یہ وہ برگر ہے جس کو میں نے امریکہ میں بہت مس کی ہے انڈے والا شامی برگر کون کون وہاں پہ بیٹھ کے مجھے دیکھ رہے ہیں اور مسکار رہے ہیں اور گیس کریں ہم مسٹر ایم ابھی کس وارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں ہم لوگ کوئی لاہور کی جگہ نہیں چھوڑتے پہلے ہم لوگ گئے تھے ایم بلوک موڈل ٹاؤن پھر آر بلوک میں گئے بلوک میں گئے وہاں پہ بھی کوئی یامی برگر نہیں ملے اب ہم یہاں آئے ہیں تو ہم کوئی جگہ نہیں چھوڑتے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں گھر اپنے واپس کیونکہ صبح کے ہو گئے ہیں کوئی چھے اور اس ٹائم ازان ہو رہی تھی تو ہم نے کہا کہ چلی 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 چلے جاتے یہ نیچس ڈے کا بریکفاسٹ تھا جو کہ میں نے اپنی اپی کی طرف کیا کیونکہ میں کبھی اپنی اپی کی طرف جاتی ہوں کبھی اپی کی طرف کبھی دوسری اپی کی طرف کبھی اپنی ساہ مطلب اپنے سسرال میں کبھی کہیں کبھی کہیں مطلب ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں اور یہ میرا روم ہے اور بیٹ پہ بچے کھیل رہے ہیں بڑی مشکل سے ایجسٹ ہو رہے ہیں یہ لوگ نا آشا آپ سے ایک بات پوچھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری تھی حدمت کرتی ہیں یہ پاکستان کے لان یہ پاکستان کے تکے یہ پاکستان کی چیزیں کیا چاہیے بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اپنی امی کو کیوں نہیں لے کیا تھی نا ویلوگ میں اور میں نے آپ کو بتانا ہے کہ میری امی کو بلکل بھی پسند نہیں ہے ویلوگ میں آنا اور وہ نہیں پسند کرتی ہیں اس لئے میں ان کو لے کے نہیں آتی اور یہ میں اب اپنی دوسری اپی کی طرف آئی ہوں یہ بھی میری اپی ہیں ان کے گھر پہ آئی ہوں میری نام آشانہ سے بہنیں ہیں اور میں یہ نہیں بتاؤں گی کتنی ہیں کیونکہ میں بہت زیادہ نہیں بتانا چاہتی لیکن یہ بتاؤں گی کہ یہ بھی بہن ہے اور اپنی بہنوں کی طرف آج کل سب کی طرف چکر لگا رہی ہوں پہلے دوسری بہن کی طرف تھی اب دوسری بہن کی طرف ہوں تو آپ لوگ نے مجھے بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی امی کی طرف کیوں نہیں گئیں میں جا مطلب میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ میں اپنی امی کی طرف بھی جاتی ہوں اپنی ان لاؤز میں بھی کیونکہ سب پاس پاس ہی رہتے ہیں تو میں سب کی طرف آتے جاتی رہتی ہوں اس پر تو ہمارے اتنے سارے پلانز ہیں کہ جب میں پاکستان آنے لگی تھے تو میری بہنوں نے میرے سے پرومیس کروایا تھا کہ تم نے نہ ہمارے گھر ساری بہنیں گئے تھیں ایک ایک ون ون ویک سب کی طرف میں رکھنا ہے اس کے بعد نا ہے یہ زویا یہاں پہ کھیل رہی ہے اور یہ ویلوگ میں ایڈٹ کر رہی ہوں جی اس دن سے پاکستان آئی ہوں اس دن سے میں اس ویلوگ کو ایڈٹنگ میں لگایا ہوگا اور اس دن سے ڈیلی کی تھوڑے تھوڑے کلپس ایڈٹ کر رہی ہوں مجھے خود نہیں پتا ہوتا کہ میں کب ایڈٹ کروں گی یعنی کہ اتنا ڈیفکلٹ ہے پاکستان میں بھلوگ ایڈٹ کرنا ٹائم ہی نہیں ملتا اور ابھی میں جا رہی ہوں اپنے ان لاؤز میں میرا یہ سسٹم ہے کہ کبھی میں ان لاؤز کی طرف ہوتی ہوں کبھی میں اپنی سسٹرز کی طرف کبھی میں اپنی فیملی کی طرف مطلب میں اس طرح سے آگے پیچھے زویا بڑی موڈی ہے موڈ کے ساتھ کسی کے پاس جاتی ہے دادوں سے اس نے اتنی دوستی کی وئے دادا ابو کے پاس بالکل دار اور دادا ابو کے پاس زیان جاتا ہے زیان نے کیا کیا بھی اس کو پتہ ہے کبھی لیکن سواری ہے اور یہ مجھے کہ دادا ابو کے پاس بھاکے چلے جاتے ہیں تو ان کے دادا ابو یہ بھی کرتے ہیں کہ ان کو باہر لے کے جا کے ساتھ ہی ایک شب ہے جیسے کبھی زویا کو آسکرم لے دیتے ہیں کبھی زویا کے لیا چپس اور گالڈ جویس اور اس طرح کی چیزیں کھا کھا کے نا زویا کو میں نے اس طرح کی چیزیں امریکہ میں کھانی نہیں سکھائی تھی اب دادہ ابو سے نا ڈیلی مانگ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کو عادت پڑ گئی ہے نا مجھے نا شوک پیئے میموریز بنانے کا تو یہاں پہنے میں چھوٹے چھوٹے کلپس اس لیے بھی لیتی رہتی ہوں کہ یہ نا ایک بہت اچھی میموری بن جاتی ہے اور یہاں پہنے ہم پیزا پارٹی کرنے لگے ہیں میری نن کو بلایا ہوئے ہم نے اور ان کے ساتھ پیزا پارٹی کرنے لگے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پیزا ہے اور یہ بہت بڑا پیزا تھا بہت یمی تھا بہت مزایا کھانے کا سپیشلی فیملی کے ساتھ کھانے کا تو اور بھی زیادہ مزا تھا انسان کو میں جب سے پاکستان آئیوں میری حالت بہت عجیب ہوئی ہے اس کی رزن یہ ہے کہ مجھے بچے بلکل ٹائم نہیں دیتے اور یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ میری نناند ایک کام کر رہی ہے نیلز کا تو آپ لوگوں میں سے جس کو بھی نیلز جو بھی لاہور سے بلونگ کرتے ہیں آپ لوگوں کو اچھ مطلب وہ اتنے خوبصورت سے نیلز لگواتی ہیں آپ کو پتی آج کل جو نیلز کا لوگ سپیشلی لگواتے ہیں تو کسی نے بھی لگوانے ہوں تو ضرور میرے سے کانٹیکٹ کریں یا میں ان کا نیچے منشن کر دوں گی ان کی آئیڈی تو آپ ان سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ میرے سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہاں تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ میری حالت بہت بری ہوئی ہے اصل میں میں نے نہ آتی کیریٹین مگرہ کروانا تھا میں نے ہیئر کٹ لینا تھا میں نے سب کچھ کروانا تھا لیکن میرے بچے نہ ابھی کسی سے اٹیش نہیں ہو رہے پروپر طریقے سے اسپیشلی زیان نہ کسی کے پاس رکھتا ہی نہیں ہے اور آپ کو بتا ہے کیریٹین کے لیے سالون میں کتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے تو ابھی تک میں سالون نہیں گئی اسی چکر میں کیونکہ میرے بچے کسی کے ساتھ ابھی اٹیشی نہیں ہوئے تو میں بس آہستہ ہیستہ اپنی حالت بہتر کروں گی ابھی تو آگے نہیں نہیں میں ایسے لگتا ہی جیسے مجھے کسی نے مار کے بٹھائی ہوئے عجیب سی حالت ہوئی ہے میری لیکن انشاءاللہ میں تھوڑے دینوں میں اپنی حالت بہتر کرلوں گی بس آہستہ ہیستہ جیسے ہی میرے بچے سیٹ ہوتے ہیں پھر میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گی میرا بچہ میری جاناں میری بیٹی کی طبیعت نہیں دیکھ اس کو بہت فلو ہوا ہے نظر لگ گئی ہے اور بہت نظر نہیں ہی پاکستان میں آئے ہیں تو دونوں بچے بھی مار ہوئے پڑے ہیں اور وہ دیکھیں سامنے سٹے ہیں اور میں ان کو کہنے لگیں کہ وہ لے گئے جاناں بڑے ارسے سویٹ کی ہے ان چیزوں کا پاکستان آنے کے لئے ہائے 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 نکل گیا مراکھا مراکھا یہ میری آپی نے بنائی تھی بریانی اور یہ کھیر اتنی مزے کی بنی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتے میری آپی کی روکنگ بہت اچھی ہے بہت نظر ہے مجھے پاکستان آگے نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بچوں کو نا یہاں پہ آکے موشن لگ جاتے حالانکہ میں نے کوشش کیا کہ میں اس بار بچوں کو نا یہاں کا لوکل دودھ نہ پلاؤں اس کے باوجود ان کو موشن لگ گئے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے کہ یہاں کے پانی میں حالانکہ میں پانی بھی وائلڈ وارٹر دے ہی پھر بھی میرے بچے موشن لگے ہوئے ہیں سب دونوں کو موشن لگوں کو ڈیوڈیلی موشن ڈیو ڈیو ڈی,ڈی ڈی وڈی یہ میری ایک آپی ہے جو کہ کوئٹا سے آئی ہوئی تھی اور یہ ان کو اب ہم گوڈ بائی بول رہے ہیں کیونکہ یہ مجھے ہی ملنے آئی تھی ون ویک کے لئے صرف آئی تھی اور اب یہ واپس جا رہے ہیں تو یہ لوگ جا رہے ہیں اور اب ہم میں دوبارہ پر سسرال واپس جا رہی ہوں ہم نے بہت میز کی ہے بہت 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 پاکستان کے سٹے اکتنے یمی ہوتے ہیں اکتنے دل کرتا ہے کھانے کا پاکستان امریکہ کے اس طرح کے نہیں ہے وہاں تو بہت ستا ہے سوفٹ ہوتے ہیں لیکن یہاں کے سٹے ہی اور طرح کے ہوتے ہیں تو آپ کو زیادہ آپ کھاؤ بی نہیں شکتے بہت اچھی ہے کنے کی بھائی ہے بہت زیادہ موسیقی 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 یہ دیکھیں یہ آج کل بھی اس طرح کی بیویاں ہیں جو کہ بیرون ملک میں رہتے ہوئے بھی اپنے اپنی مدر ان لوگ کے گھر پہ اپنے گھر پہ آکے صفائیاں کر رہی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات پھر آج نا ہم کرن کے گھر جا رہے ہیں اس کے بھائی کی مہندی ہے یا مہندی سے پہلے کہ یہ ایونٹ ہے کرن نے اپنے گھر پہ بلائے اور اس کے گھر پہ جا رہے ہیں ایونٹ اٹرین کرنے اس کے بعد میں نے کرن کے ساتھ کچھ ویڈیوز بنائی پھر ہم لوگ گھر کی طرف واپسی کی طرف جا رہے ہیں رات کا بہت زیادہ ٹائم اور یہ مجھے میرے ہسبر نے رستے سے گھجرے لے کے دیئے جو کہ میں نے پہنے اور اسی ٹائم مطار دیئے کیونکہ زیان کو بہت پرابلم ہو رہی تھی ان سے کہ یہ کیوں پہنے بس آج کے لئے اتنا ہی تھا یہ میں نے سارے چھوٹے چھوٹے کلپ سیٹ کر دیئے ہیں جتنا بھی ہمارا ابھی تک پاکستان میں ٹائم گزر ہے اور میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو ایک ویلوگ دے دوں بھڑا سا اور اس کے بعد میں کیا کروں گی کہ میں دوبارہ سے ایسے ہی سارے کلپ سیٹ کر کے تو آپ لوگوں کے لئے ایک اور ویلوگ لے کے آنگی میبی نیکسٹ ویک تو اب تک کے لئے اتنا ہی تھا اجازت دیجئے تینکیو سو مچ پور ووچنگ اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا اور ہمارے لئے دعا کیجئے گا کہ میرے بچے ٹھیک ہو جائیں کیونکہ یہ بہت زیادہ بیمار ہیں پاکستان آکے تینکیو سو مچ پور ووچنگ اللہ سے چیک کر بائی